ویبینار میں مکہ منتری کے ساتھ جڑے مزفہ نگر کے ہزاروں گنہ کسان اتنی سویدھا ملنے کے بعد سبھی کسان صرف گنہ نیبونے لگ جائیں اسی لیے لیمٹ تیہ کرے سرکار دیو شرما مزفہ نگر اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے آج ایک ویبینار کے جریے اتر پردیش کے گنہ کسانوں کے ساتھ وارتہ کی اس ویبینار میں مزفہ نگر کے ہزاروں کسانوں نے حصہ لیا اور اپنی بات رکھی مزفہ نگر کے بوپاڑا گاؤں کے کسان شامویر نے کہا کہ مکہ منتری یوگی آدیتینات کے ساتھ ویبینار میں جڑ کر کافی اچھا لگا ہم نے اپنی سمسیاؤں کو رکھا مکہ منتری نے بھی دھیان سے ہماری سمسیاؤں کو سنا ہے وہیں سہوجنی گاؤں کے کسان دیو شرما نے بتایا کہ پہلی بار کسی مکہ منتری نے اس طرح کی وارتہ کسانوں کے ساتھ کی ہے مکہ منتری جی نے پرچی کا سسٹم بہت بہتر کر دیا ہے بھگتان کا سسٹم بہت بہتر کر دیا ہے گنہ کسان دیو شرما نے سجھاؤں دیتے ہوئے کہا کہ میرا سجھاؤں ہے کہ گنہ بونے پر ایک لیمٹ بھی ہونی چاہیے اگر اسی طرح سویدھا ملتی رہے تو کسان صرف گنہ ہی بونے لگے گا اس سے دکت کھڑی ہو سکتی ہے اس ویبینار میں مکہ منتری کے ساتھ ہزاروں گنہ کسان گنہ منتری سریش رانہ وے ان یہ ورشت ادھیکاری گن بھی شامل رہے مسکار جی میں سامبیر سنگھ سنوپ جائپال تین گاؤں وہ پڑا جیلا مجھے فرنگر بھلو خطولی کا رہنے والا ہوں اس میں کسانوں کی سمسہ کے سمدھان کے لیے مکہ منتری سے بات رکھی گئی ہے اس میں اور جی مکہ منتری جی کا کچھ سائیوگ بھی رہا ہے کچھ ہم نے مہلا سموہ بنا ہوا اس میں اس میں مہلا جو پود تیار کرتے ہیں گنہ کی گنہ کی پود ہماری ڈیڑھ روپا پود ہم نے بیش دیا کچانو اسی ازار کی ایک لاکھ تیار کی تھی بیس میلہ کو ہمارا سموہ ہیں کچھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں کچھ بچے بچے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ میں تو ایک لاکھ پود تیار کری اسی ازار ہم نے بیش دی ٹھیکی ڈیڑھ روپا پود کے حساب سے کسانوں کو اب جو ویبنار ہے کس طرح کی اس میں کسانوں کی گنہ کی سمسہ کے لیے بتایا گیا جو مکہ منتری کو ہمیں بات رکھتا موکہ منتری جو نے کس طرح کی بات کی ہے موکہ منتری جو سمان کے لیے بات کی ہے موکہ منتری جو سمان کے سننے کے بعد ساری بات سمان ہوگا اس کا اچھا لگا ہے جی آج مدہ کسانوں کا یہ تھا کہ کسانوں کے گننے کا جو پرچی کا سسٹم ایک تو بہت اچھا ہے کیا انہوں نے چیپ منسٹر صاحب نے انہوں کی نیتیت میں سارا سسٹم اتنا اچھا کر دیا کہ بلکل ایک نیٹ اینٹ کلینر سب کتھ پتا لگ جاتا ہے کیسے کیسے پرچی آنی ہے کیسے کیسے ان کا سسٹم ہے اور دوسرے ناپرچی کوئی میس ہوتی ہے اگر کوئی جیکٹ بھی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے اپنے آپ آ جاتی ہے نہیں تو ریکویس دے کہ اپنے آپ مگا سکتے ہیں ایک تو مددہ یہ تھا یہ بہت اچھا پیمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے دوسرا ایک نئی چیز اب کی بارہ یہ پچھلے سال سے انہوں نے جو انہوں نے پلانٹیسن کروا رہے ہیں اس کو جنرمیشن کر کے وہ بہت اچھی سکیم ہے میلہ کو انہوں نے روزگار کے لیے وہ سسٹم چالو کیا ہے تو اس میں ہم نے بھی کرنا لگایا دو ہیکٹر میں ہم نے بھی کرنا لگا کچھ ردکالین میں لگایا تھا کچھ بسندکالین میں لگایا بہت اچھا کرنا کھڑا میرا یہاں بھی کھڑا ہوا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کو کیسا کھڑا ہے اور وہ اس میں اتنا گھنے کی بچت بھی ہوتی ہے بیج کم لگتا ہے اور دوسرا ہے کہ اس میں سارا سیلیکٹڈ بیج آ جاتا ہے اس میں کئی بیماری ہوتی ہوں پہلی ہی الگ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو گھنے لگے گا وہ چھٹکے لگتا ہے گھنے اچھا ہوگا روک کم لگے گا اور قیمت بھی اس کی کوئی لگت بھی کم آئی گا کیا سا لگا بے مینار میں جوڑ کے بہت اچھا لگا کہ میں نے مکہ منتری جی اتنا سب کا جو سارے جتنا ان کا منسٹر بھی ہے سب لوگوں کی بات سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں اب اچھا ہوا اور کہ نیچے کا اسٹاپ بھی اتنا اچھا کام کر رہا ان کا جو یہاں سے مل سے سمبندیت ہے سوسائٹیت سمبندیت ہے بہت ہی اچھے ہر ایک چیز پرینٹ کو ہمارے ساتھ کے کلیہ کرتے ہیں گاؤں گاؤں میں ہمارے پورے گاؤں میں لوگ سیٹسپائیں گا سا ہی روزگار ملا لاکھوں روپے سے بھی اوپر ان کو وہ پیسے ملیں گے ہاں پہ تو یہ بہت اچھا جو کسان کے مردوری کرتی تھی وہ اس ملہ اس سے جھڑنے کے بعد ان کے عامدنی بڑھے گی اچھا کسانوں نے کوئی سمسیاں بھی رکھی ابنی وہاں پہ سمسیاں بھی کس نے رکھی بھی میں بینا چل ہے تو سمسیاں تو کوئی رکھی نہیں اب تو ایسا لگ رہا میرے کو جس مکھے مدری جی نے سارا سسٹم بنا دے کئی ایسا نہ ہو ڈر لگ رہا ہے آگے کہ کسان ہندر پسینٹ اپنا گھنے اپنا گھنے بنا سونا کر دوسری بزر پر آوائیڈ نہ کر دے اس پر بھی ایک کوئی بولہ میرا سو جا ہوئے کہ گھنے پہ ایسا کوئی لیمٹ فکس ہونی چاہی ہے کہ اتنے پسینٹ سے زیادہ کوئی گھنے پہ نہیں سکتا جتنا اس کی جنگی نے اس کے ساتھ نہیں تو سب گھنے پہ ہوں گے ایتھری سویدہ ملے گی تو ایمٹی دے جلدی ملے گا گھنے پہدہوار اچھی ہوگی تو سب ایسے کریں گے